اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں حافظ تاج محمد روحانی مولا چینل میں خوش آمدید روحانی مولا چینل کے معزز ناظرین یہ دیکھئے یہ ہے ایک جادوی دھگا جادو کا دھگا اس دھگے کا کمال یہ ہے کہ اس دھگے کے ذریعے آپ بہت ہی آسانی سے کسی کے بھی دل کو اپنی محبت میں باندھ سکتے ہیں کسی کے بھی دل و دماغ میں اپنی یاد کی شدید طرف پیدا کر سکتے ہیں اور اسے اپنے پاس بلا سکتے ہیں اپنا کر سکتے ہیں یہ سب کیسے ہوگا جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا معزز ناظرین ابھی میں نے کہا کہ یہ جادو کا دھگا ہے یہ میں نے عرف و عام میں کہا ہے اس لیے کہا ہے کہ یہ جادو کی طرح بہت ہی سریع الاسر طریقے سے کام کرتا ہے ویسے جادو ہمارے مذہب میں حرام ہے جادو کرنا اور کروانا کہنا کا مطلب یہ ہے کہ اس دھگے کے اوپر ایک ایسا عمل کیا گیا ہے جس کے ذریعے آپ کسی کے دل میں بھی یا کسی بھی سپیسیفک پرسن کے دل میں اپنی محبت پیدا کر سکتے ہیں ناظرین کسی بھی وظیفہ کی کامیابی کا دارمدار آپ کی توجہ پر آپ کی یکسوئی کی طاقت پر آپ کی فوکس پاور کے اوپر ہوتا ہے بہت سے لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ ہم نے فلاں فلاں عمل کیے لیکن کامیابی نہیں ملی اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم پاڑ کچھ رہے ہوتے ہیں چاہتے کچھ اور ہیں اور سوچ رہے کچھ اور ہوتے ہیں اور ہمارا یقین بھی نہیں ہوتا یاد رکھئے کہ عمل کوئی بھی بڑا یا چھوٹا نہیں ہوتا اگر آپ کے پاس یکسوئی کی طاقت ہے آپ کے پاس فوکس پاور ہے توجہ کی طاقت ہے میجولائزیشن پاور ہے امیجینیشن پاور ہے تو کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹے عمل سے بھی آپ بہت بڑے بڑے کام لے سکتے ہیں اس پاورفل دھگے کا کمال یہ بھی ہے کہ اس کے ذریعے آپ کی یکسوئی کی طاقت بڑھ جائے گی آپ کی فوکس پاور بڑھ جائے گی آپ کی امیجینیشن بڑھ جائے گی اور یہی چیزیں کسی بھی عمل یا کسی بھی وظیفہ کی کامیابی کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کو کرنا کیا ہے اس داگے کے اوپر جو عمل کیا گیا ہے وہ میں آپ کو نہیں بتا رہا اس کی ایک وجہ ہے کیونکہ اس عمل سے کام لینے کے لیے ایک تو چالیس دن کا چلہ کرنا پڑتا ہے جو کہ ایک مشکل ترین کام ہے جو کہ عام لوگ جو کہ عملیات یا روحانیت سے وابستہ نہیں ہے تو ان کے لیے یہ بہت ہی مشکل عمر ہوگا لہذا آدمی آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس داگے سے آپ نے کام کیسے لینا ہے اور اس داگے سے کیا کیا کام لیے جا سکتے ہیں دنیا کا کوئی ایسا کام نہیں جو اس داگے کے ذریعے نہیں لے سکتے کیونکہ اس داگے کی سب سے بڑی خوبی یہی ہے کہ یہ آپ کے دماغ سے جو فالتو خیالات آتے رہتے ہیں یہ داگہ ان خیالات کو بھی رکے گا آپ کی یکسوئی کی طاقت بڑے گی اور آپ کو اپنے مقصد میں سو فیسدی کامیابی ملے گی کیسے کام لینا ہے فار اگزیمپل آپ کسی کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی یاد آپ کے مطلوبہ شخص کے دل و دماغ پر اتنی تاری ہو جائے کہ وہ بے قرار ہو جائے تو اس داگے کے ذریعے میں یہ کرنے کا آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنے مطلوبہ شخص کا تصور کرنا ہے اور اپنے مطلوبہ شخص کے ساتھ بیتے ہوئے بہت ہی جو اچھے لمحات ہیں ان کو یاد کرنا ہے آپ نے یہ کرنا ہے کہ سارے اچھے خیالات کو اپنے ذہن میں ویڈیو کی سورج چلانا ہے اور آنکھیں بند کر کے بس دل ہی دل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے ایسے کرنا ہے اس شخص کا تصور رکھتے ہوئے جو آپ کی اچھی اچھی یادیں ہیں آپ کا گزرا ہوا جو وقت ہے جو اچھے لمحات ہیں ان کو یاد کریں کہ جب آپ ایک دوسرے سے ملے تھے اس وقت کیا ٹائم تھا دن کا کون سا حصہ تھا کس جگہ ملے تھے اور وہاں سمیل کیسی تھی کیسے ہی آوازیں آ رہی تھی یہ ساری چیزیں آپ نے یاد کرنی ہے آپ نے اپنے اوپر فیلنگ تاری کرنی اور ساتھ ساتھ میں آپ نے اس انگلی کے اوپر اس جگہ آپ نے اس داگے کو ایسے ایسے چلاتے رہنا ہے ٹھیک ہے ایسے ایسے چلاتے رہنا اور دل ہی دل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرتے رہنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کتنی بار کرنا ہے یہ کونٹنگ کوئی نہیں کرنی بس آپ نے پڑھتے رہنا کھلا پڑھتے رہنا ہے جب پانچ دس منٹ ہو جائیں آپ نے سبھی یادوں کو ویجولائز کر لیا میجینیشن کر لیا ان کا تصور میں آپ نے ان اچھے لمحات کو اپنے ذہن میں رپیٹ کر لیا اب آپ نے اپنی یاد اس مطلوبہ شخص کے دل و دماغ میں ڈالنی ہے یہ کیسے ڈالنی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے دھاگیوں کو ایسے ہی رن کرتے ہوئے رن کرتے ہوئے چلاتے ہوئے دل ہی دل میں بسم اللہ پڑھتے ہوئے مطلوبہ شخص کا تصور کرنا ہے اور ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ وہ آپ کو یاد کر رہا ہے اور اس کے دل میں آپ کی یاد کی شدت پیدا ہو رہی ہے کیونکہ جو آپ نے پہلے عمل کیا ہے جو کہ گزرا ہوئے ماضی کے اچھے لمحات تھے وہ آپ نے اپنے مائن میں رپیٹ کیے ہیں اس داگے کے عمل کی طاقت کی وجہ سے وہ ساری فلم مطلوبہ شخص کے دماغ میں بھی چلنا شروع ہو جاتی ہے کیونکہ جن لمحات کو آپ نے یاد کیا ہے ان لمحات میں وہ بھی تو شامل تھا اب آپ نے یہ سوچنا ہے کہ اس شخص کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو رہی ہے اور وہ آپ کو بہت ہی شدت سے یاد کر رہا ہے جب آپ یہ محسوس کرو کہ اس شخص کے دل میں بھی آپ کی یاد پیدا ہو چکی ہے تو آپ نے اس شخص کا تصور کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھنی ہے اور داگے کو ایسے ایک گیرہ لگا دینی ہے اور داگے کو ایسے آپ نے متواتر کرتے رہنا اس طرح کرنے سے اس شخص کے دل میں آپ کی شدید یاد پیدا ہو جائے گی شدید محبت پیدا ہو جائے گی اس کو بے قراری لگ جائے گی کہ وہ جتنا جلد ہو سکے آپ کے پاس آئے آپ کو ملے چاہے وہ جتنا مردی ہی آپ سے نراز ہو یہ عمل اس کے دل و دماغ پر اثر کر کے ہی رہے گا اب آپ اس داگے کو تیار کیسے کر سکتے ہیں میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ اس کے لیے آپ کو چالیس دن کا چلہ کارنا پڑے گا جو کہ میں نہیں بتا رہا اس لیے کہ ہر بندہ اس عمل کو نہیں کر سکے گا اور میں اس کا طریقہ بھی بتانے لگوں گا تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اور آپ اس داگے سے کام لینا چاہتے ہیں تو آپ اس داگے کو دیئے گئے ورس اپ کے نمبر پر رابطہ کر کے مجھ سے یہ داگہ حاصل کر سکتے ہیں اس داگے کے ذریعے جو بھی عمل کیا جائے گا اس کا رزلٹ صرف اور صرف چوبیس گھنٹے میں آپ کو مل جائے گا لیکن آپ اس داگے کو متواتر کسی بھی جگہ کوشش کرنے ہے کہ باوضو ہوں کسی بھی جگہ بیٹھ جائیں دن ہو رات ہو کمرہ ہو گھر سے باہر ہوں کسی بھی جگہ بیٹھ کر آپ نے آنچے مان کر کے مطلبہ شخص کا تصور کرنا ہے اور دل ہی دل میں بسم اللہ پڑھنی شروع کر دینا اور ایسے ایسے کرتے رہنا انشاءاللہ العظیم عمل کرنے کے دران ہی وہ شخص آپ کے ساتھ رابطہ ضرور کرے گا ناظرین یہ ویڈیو آپ لوگوں کے فائدے اور بہتری کے لیے بنائی گئی ہے لہذا اس ویڈیو سے خود بھی فیدہ اٹھائیں اور دوسرے لوگوں کے فائدے کے لیے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں آئندہ ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن کو ضرور دبا دیں مزید رہنمائی کے لیے کومنٹس کریں یا دیئے گئے نمبر پر ورس اپ کریں آپ سے ایک نئے عمل کے ساتھ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں اپنا اور اردگرد کے لوگوں کا خیار رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی